میں آج اس ذمہ دار فورم کی توسر سے نو منتخب قائدہ ایوان چیف آف جالاوان و آف سناولہ زہری کو دل کی گیرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میڈم آپ کو کہ پہلا خاتون سپیکر اس صوبے میں اور اس عمید کے ساتھ کہ جس سے بردباری اور مدبارانہ فیصلے نے آپ دونوں کو منتخب کیا ہے کہ ہم بلکستان کے ان تمام مایوس گریب گربہ پسواندہ لوگوں کو اور اس صوبے کو پسواندگی سے نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے اور اس زمدہ فلور پہ میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ نیشل پارٹی بیسیت ایک سیاسی جمہوری پارٹی کے ان تمام عوامی اجتماعی مفاق کی خاطر برپور کردار ادا کرنے کے ساتھ ساتھ موجودہ گورنمنٹ کے پالیسیوں کو اس تمام تسلسل کو جاری رکھنے کے لیے ہر قدم پہ ساتھ دے گی دوستوں نے مبارک بات پیش کی میں کوش کرتا ہوں کہ میں تقریر نہیں کروں کیونکہ ایک بات کو کوشت گزار کرنا ضروری ہے میڈیا کے دوست بھی بیٹے ہیں تمام ایسے ہمارے کتاور شخصیت بیٹے ہیں جو بالائی ایوان بالا میں بھی ہماری نمائندگی کر رہے ہیں اور یہاں جتنے پاکیوں کے موزز رکن بیٹے ہیں ہم جدر جاتے ہیں ایسے ہول ہم ہر کوئی بلوستان کے نام سے جانے جاتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے پہلی دپا پاکستان کی تاریخ میں سیاسی تاریخ میں جو معاہدہ ہوا تھا اس پہ جس انداز میں عمل درامت ہوا آج سیاسی کارپنوں کا سرفق سے بلند ہے آج بلوستان کے ان تمام مقابرین نے اس معاہدہ کو عملی جامعہ پہنانے میں بلوستان کے عوام کا سر بلوستان کے لکے پڑے تبقے کا سر بلوستان کے سیول سوسائٹی کا سر فقر سے بلند کیا ہم نے یہ روایت قائم کی اور ایک کوسٹن مارک چھوڑا ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو بڑے دعوے کرتے ہیں اپنے معاہدوں پہ عمل درامت دین کرتے ہیں تو لہٰذا اور معاہدات کر کے منعرف ہوتے ہیں تو لہٰذا میں یہ گوشت گذار کروں کہ آج اللہ کا شکر نواز صاحب آپ کے سیوان میں آپ کے جتنے نمبر بیٹے ہیں ان کو کوئی یہ تعلی نہیں دے گا کہ میں کمبل کو چھوڑتا ہوں کمبل مجھے نہیں چھوڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی یقین دیا نہیں کر رہا ہوں جس طرح اس مشکل شورتحال میں اس موجودہ گورمنٹ نے پیکور کیا جس میں ہم نے جو بنیادی پیس لے لیے اس نے سب سے پہلا امنومان تعلیمی امرجنسی صحت اور بنیادی اداروں کی فحالی اس تسلسل کو جاری رکھنے میں ہم کسی بھی قربانی سے درگ نہیں کریں گے اور خاص طور پر وفا کی حکومت کی جو ریکنسلیشن پالیسی ہے جس کو ہم نے صد کے دل سے بلوچستان کے اس نوجوان کو جو ورگلائے گیا تھا جو دیشتگرد بنا کر اس کے ہاتھ بجائے کلم دے دیں بندوب دیا گیا تھا اس کو کنونس کر کے لائیا اس پالیسی کو نواغ صاحب ہم آپ کے ساتھیں ہم کوشش کریں گے کہ جو نوجوانوں کو ورگلائے گیا ہے وہ نوجوان اوش کے ناکن لے اور اس صوبے کی ترقی اور تعمیر کے لئے اپنا کرتا رضا کریں اس کے ساتھ سے نواغ صاحب آج مجھے یقین ہے کہ آپ کے مدبرانہ سوچ مدبرانہ کیاگت میں آپ کو میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ کوئی آپ کو یہ تانہ نہیں دے گا کہ آپ کا کیبنٹ ممبر یا آپ کا آسمبلی ممبر برگوہ برگوہ تاہوان کے کیسوں میں ملوث رہے گا یہ ہماری کوشش ہوگی کہ جتنے ترجیہات ہیں جہاں عوام کے ساتھ جو مشکلات ہو آپ ہمیں وہیں پہ پاؤ گے یہ کتان یہ نہیں ہوگی کہ آپ کا کوئی منسٹر یا کوئی امپی اے جدر واقعات ہو لوگوں کے ساتھ عوام کے ساتھ اس صوبے کے جس زلے میں وہ یہی نہیں کہیں گے کہ یہ چھپے ہوئے ہیں جس طرح ہمارے دوستوں نے یہ مثال قائم کیا ہے جو ثانیہ منگوچر ہوتا ہے تو ہمارے عوام منسٹر صاحب راتوں رات آدھے گھنٹے میں ادھر پہنچتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں ہم سارے اسی باہمی اتفاق اور احترام کے ساتھ ان تمام پالسین کا تسلسل چاہتے ہیں اور قطعہ نظر کہ بابت لالہ نے جن سیزوں کی نشاندری کی جو لوگ ہیں ہمارے جتنے سرکاری افیسران ہیں ہمارے احساس ہیں ہم وہی ان سے یہی امید رکھیں گے کہ وہ بھی عوام کی خدمت کے لیے ہیں ہم بھی منتخب نمائندے ہیں لہٰذا جو عوامی منڈیٹ کا احترام ہے اس کو برقرار رکھا جائے شکریہ